مانگی نہ ہو سکیور تعلیمی بورٹس کو میٹرک اور انٹرمیڈرٹ کے ریزارڈ جاری کرنے کے لیے کابینا کمیٹی کو منصوری کا انتظار تمام بچوں کو پاس کرنے کی پالیسی تعلیمی بورٹس کو نہ دی جا سکیں باہرین تعلیم کا حکومت سے جلد پالیسی جاری کرنے کا مطالبہ اسی پر بات کریں گے جہاں گیرہ شرف سے جہاں گیرہ آگا کیچے گا حکومت کی طرف سے تمام فیل بچوں کو پاس کرنے کے بعد ایک نیا پرنڈورا بوکس کل گیا ہے اور تمام تعلیمی بورٹس انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا ہے ریزارڈ جاری کرنے سے کیونکہ حکومت کی طرف سے کوئی تحریری طور پر پالیسی ابھی تک نہیں دی گئی اور چیر پرسن تعلیمی بورٹس کا کہنا ہے کہ جب تک کیپنیٹ کمیٹی اس کی بقاعدہ طور پر اپرویول نہیں دے گی وہ کسی بھی سپرنڈ کو پاس نہیں کر سکتے اس حوالے سے اب بچوں کو انتظار ہے کہ ان کا ریزارڈ کب آئے گا اور سات دن گزر چکے ہیں تیس ستمبر کو ریزارڈ جاری ہونا تھا انٹرمیڈیٹ کا لیکن حکومت ابھی تک ریزارڈ جو ہے وہ بچوں کو نہیں دے سکی جس کے باعث ان کے بی ایس پروگرامز میں داخلے جو ہیں وہ مزید ڈیلے ہو رہے ہیں اس حوالے سے ہمارے پاس موجود ہیں ریجنل ڈائریکٹر سپیرٹ آلجی صورج محمد یوسف بچوں کو ریزارڈ دینے کے حوالے سے حکومت نے اعلان تو کر دیا لیکن تیس ستمبر کو جو ریزارڈ آنا تھا مزید سات دن اس کو گزر چکے ہیں لیکن ریزارڈ کی ڈیٹ ابھی تک نہیں ناؤس کی گئی تو بچوں کو ریزارڈ کب ملے گا اور اس سے ان کے جو آگے ایڈمیشنز ہیں وہ سفر ہو رہے ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے کہ آگے کہاں جائیں ہمیں حکومتی سطح سے کوئی ایسا قانون نہیں ملا کوئی ایسی پالیسی نہیں ملی کہ جسے ہم پرموشن پالیسی حکومتی سطح پر اپناتے ہوئے ان بچوں کو پاس کر دیں یا ریزارڈ آناؤس کر دیں تو جب تک ظاہر ہے یہ ہمیں نظر آیا حکومتی داہروں کے درمیان ایک بہت بڑا تضاد کہلیں یا گیپ کہلیں خلا کہلیں کچھ بھی کہلیں مس مینجمنٹ کہلیں حالانکہ یہ کام پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن اب بھی دیکھیں کہ پورا ایک ویک گزر گیا ابھی تک بورڈ آفیس سے رابطہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ حکومت کی طرف سے منظوری نہیں ہوئی کابینہ نے وہ بل پیش نہیں کیا وہ منظوری نہیں کر سکتے اس کا آلٹی میٹلی نقصان کس کو ہو رہا ہے جوکیشن کو اور بچوں کو ہو رہا ہے کیا ہوگا ہے ریزارڈ آئے گا اس کے بعد داخلے ہوگے آپ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں تو میٹری کا ریزارڈ جولائی میں آتا تھا اور اگس میں کلاسیز بھی شروع ہو جاتی تھی اب میٹری کا ریزارڈ اکتوبر میں کب آئے گا نہیں پتا نومبر میں کلاسیز شروع ہوں گی آیا دسمبر میں ہوں گی ہے سیشن کب تک چلے گا یہ ہی نہیں پتا اگلے سال اگزیم کب ہوں گے یہ کسی کو نہیں پتا آیا اگلے سال اگر حکومت جو سلیبس لے کے چلنا چاہتی ہے اس کی بہم میں کلیارٹی نہیں ہے سمارٹ سلیبس حکومت لے کے چلی اس میں بڑے مسائل آئے تو اس کا فوری طور پر حال یہ ہے کہ ریزارڈ اناؤنس کیے جائیں اور تمام بچوں کو پتا چلے کہ ان کا ریزارڈ کیا ہے اور آگے وہ داخلہ لے سکیں دکھل ماہرین تعلیم کا یہی مطالبہ بھی ہے اور مشورہ بھی ہے گورنمنٹ کو کہ جلد از جلد بچوں کو ان کا ریزارڈ دیا جائے تاکہ وہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ آگے ان کو کہاں ایڈمیشن لے ٹھیک ہے وہ سکریہ چاہنگیر آپ تفصیلات سے آگا کر رہے تھے